دیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at tag tv tag tv updates you about corona situation in Canada and around the globe سسکیچوان کے سیہاتی مقام بفیلو نروز میں واقعی مکی جہل کے پاس ریچ کے حملے میں خاتون ہلاک ہو گئی برٹش کولمبیا میں اسپطالوں میں کرونا کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ صوبے میں ویکینڈ کے بعد سے دو سو انہتر نئے کیسز رپورٹ ہوئے کنزرویٹف پارٹی کے نئے قائد ایرین اوٹول نے اپنا پہلا دن انڈریو شیئر اور وزیراعظم کے ساتھ گفتگو اور اہم تبدیلیوں کے ساتھ گزارا کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں کمی کا سلسلہ جاری متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ پچیس ہزار چھہ سو سہتالیس ہو گئی دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد دو کروڑ اٹس لاکھ چوتیس ہزار دو سو انانچاس تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں آٹھ لاکھ سترہ ہزار چار سو چوہتر ہو گئی امریکہ میں پولیس کے ہاتھوں ایک بار پھر سیاہ فارم شہری پر فائرنگ سے حالات کشیدہ ریاست ویسکونسن میں پرتشدد احتجازی مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے مخالفین نیومبر کے صدارتی انتخابات چورا سکتے ہیں صدر ٹرم کا کہنا ہے کہ مخالفین دھانلی کی صورت میں ہی جی سکتے ہیں ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ سکیچوان کے سیہاتی مقام بفیلو نروز میں ریج کے حملے میں خاتون ہلاک ہو گئی جبکہ جوابی حملے میں خاتون کے شہر نے ریج کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سکیچوان کے سیہاتی مقام بفیلو نروز میں واقع مکی جھیل کے پاس ریج کے حملے میں خاتون ہلاک ہو گئی جبکہ جوابی حملے میں خاتون کے شہر نے ریج کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا ریج کے حملے میں مرنے والی خاتون کے والد کا کہنا ہے کہ میری چوالیس سالہ بیٹی سٹیفنی بلیس سیٹلائٹ فون کے ذریعے مجھ سے بات کر رہی تھی اس نے اپنے نو سالہ بچے کو انٹینہ لینے کے لئے کیبل میں بھیجا اسی دوران مجھے گرہت کی آواز آئی اور میری بیٹی کی دوبارہ آواز نہیں آئی میں اس کو پکارتا رہا لیکن کوئی جواب نہ آنے پر میں نے کال منقطع کر دی دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن کسی نے فون نہیں اٹھایا کچھ دیر بعد مجھے اسی سیٹلائٹ فون سے دوبارہ کال آئی دوسری طرف میری بیٹی کا خانون تھا جس نے مجھے بتایا کہ میری بیٹی پر ریچ نے حملہ کیا ہے اس نے بتایا کہ میں نے پہلے ریچ پر مرچو والا سپریہ کیا تاہم وہ بجائے بھاگنے کے مجھ پر حملے کی کوشش کرنے لگا جس پر میں نے اپنی گن سے اسے دو گولیاں ماری اور وہ زبین پر گر گیا میری بیٹی کے خانون کے مطابق اسے بچانے کے لئے طبعی امداد دین کی کوشش کی لیکن گردن پر زخم کے باعث وہ جامبر نہ ہو سکی حکام کے مطابق ریچ عمومی طور پر انسانوں پر حملہ نہیں کرتے ایسا واقعات بہت ہی کم پیش آتے ہیں مگر ایک بدقسمت واقعہ تھا جس پر ہمیں افسوس ہے کینیڈین صوبے برٹش کولمبیا میں اسپطالوں میں کرونا کے مریضوں کی تعداد میں مزلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈین صوبے برٹش کولمبیا میں اسپطالوں میں کرونا کے مریضوں کی تعداد میں مزلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جبکہ صوبے میں ویکنڈ کے بعد سے دو سو انتر نئے کیسز رپورٹ ہوئے اور ایک ہلاکت ہوئی ہے صوبائی ہیلت آفیسر ڈاکٹر بونی ہینری کے مطابق مجموعی طور پر اٹھارہ مریض اسپطال میں زیر علاج ہیں جن میں پانچ افراد انتہائی نکداش میں ہیں اسپطال میں مریضوں کی تعداد اب دو مہینوں میں سب سے زیادہ ہے تازہ آداد و شمار کے مطابق صوبے میں نو سو تیرہ ایکٹف کیسز موجود ہیں جبکہ مجموعی کیسز کی تعداد پانچ ہزار ایک سو چوراسی ہے صوبے میں ایک ہی دن میں سب سے زیادہ کیسز ہفتے کے روز رپورٹ ہوئے جن کی تعداد ایک سو نو تھی صوبے بھر میں دو سو تین افراد کرونا وائرس کے سبب ہلاک ہو چکے ہیں صوبائی ہیلت آفیسر کا کہنا ہے کہ کرونا سے متعلق ہمارا مقصد واضح ہے اور ہمیں نئے کیسز کو کم کرنے کی ضرورت ہے نو منتخب کنزرویٹف قائد ایرین اوٹول نے سرکاری اپوزیشن کے رہنما کی حیثیت سے اپنے پہلے دن کی شروعات وزیراعظم جسٹنٹ روڈو سے ان چند امور کے بارے میں کی جس سے دونوں رہنماوں میں آنے والے مہینوں میں اکتلاف متوقع ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کنزرویٹف پارٹی کے نئے قائد ایرین اوٹول نے اپنا پہلا دن اینڈریو شیئر اور وزیراعظم کے ساتھ گفتگو اور اہم تبدیلیوں کے ساتھ گزارا نو منتخب کنزرویٹف قائد ایرین اوٹول نے سرکاری اپوزیشن کے رہنما کی حیثیت سے اپنے پہلے دن کی شروعات وزیراعظم جسٹنٹ روڈو سے ان چند امور کے بارے میں کی جس میں دونوں رہنماوں میں آنے والے مہینوں میں مخالفت متوقع ہے دونوں نے قومی اتحاد اور البرٹا اور سسکیچوان میں لبرلز پر ادم ایتمنان کے حوالے سے گفتگو کی ان صوبوں میں لبرلز کا وفاقی انتخابات میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہاتا پی ایم او کے ترجمان کے مطابق دونوں رہنماوں نے کرونا فنڈنگ اور تیس ستمبر تک پارلیمنٹ کا اجلاس موطل کرنے پر گفتگو کی جس کے بعد لبرلز ایوان میں واپس آ کر ایم پی سے اعتماد کا ووٹ لینے کی امید رکھتے ہیں اس کے علاوہ اوٹول اور انڈریو شیئر کے درمیان اہم امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا کینیڈا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار تیراسی ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں کمی کا سلسلہ جاری ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ 25,647 ہو گئی ہے ملک بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار تیراسی ہو گئی کیو بیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 61,741 ہو گئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 5,744 تک جا پہنچی ہے آنٹیریو میں کرونا وائرس کے متاثرین کی مجموعی تعداد 41,507 تک جا پہنچی ہے صوبے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد دو ہزار سات سو اٹھانوے ہے انٹیریو حکومت کی جانب سے اجتماد پر پابندی میں کچھ ریایتوں کا اعلان کیا گیا ہے جس کے مطابق اب اجتماد پر پابندی اٹھا لی گئی ہے تہاں یہ اجتماد پچاس افراد تک محدود رکھنا ہوں گے بزنس میٹنگ اور دگر اجتماد میں لوگوں کی محدود تعداد کی شرکت کر سکے گی اس سہولت کا اطلاق، کنونشن، سینٹر، ہوتل، بینکویٹ، ہال، کانفرنس اور سینٹرز وغیرہ سب پر ہوگا البرٹیا میں تیرہ ہزار چھ افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو سو چونتیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں برٹش کولمیہ میں پانچ ہزار ایک سو چوراسی افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد دو سو تین ہیں امریکہ تاحال کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے جہاں نہ صرف کرونا مریض بلکہ اس سے ہلاکتیں بھی اب تک دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد دو کروڑ اٹیس لاکھ چونتیس ہزار دو سو اننچاس تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں آٹھ لاکھ سترہ ہزار چار سو چوہتر ہو گئیں امریکہ تاحال کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے جہاں نہ صرف کرونا مریض بلکہ اس سے ہلاکتیں بھی اب تک دنیا کے تمام موالک میں سب سے زیادہ ہیں امریکہ میں کرونا وائرس سے اب تک ایک لاکھ اکاسی ہزار ایک سو سترہ مرات موت کے مومے پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد انسٹھ لاکھ پندرہ ہزار نو سو گیارہ ہو چکی ہے کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی فیرس میں پرازیل تیسرے نمبر پر ہے جہاں یہ وائرس ایک لاکھ پندرہ ہزار چاسر اکاون زندگیہ نگل چکا ہے جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد چھتیس لاکھ ستائیس ہزار دو سو سترہ تک جا پہنچی ہے بہارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ کے ساتھ اس فیرس میں تیسرے نمبر پر پہنچا ہوا ہے جہاں کرونا سے اٹھاون ہزار پانس educator ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد اکتیس لاکھ سترہ ہزار نو سو بیالس ہو گئی ہے کرونا وائرس سے روس میں کل امواز سولہ ہزار پانسو ارسٹھ ہو گئی جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد نو لاکھ سیزٹھ ہزار ایک سو نوازی ہو چکی ہے ایران میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد بیس ہزار سعسو چوہتر ہو گئی جبکہ کرونا کے کل کیسز کی تعداد تین لاکھ اکسٹھ ہزار ایک سو پچاس ہو گئی سعودی عرب میں کرونا وائرس سے اب تک کل امباد تین ہزار چھہ سو اکانوے رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ آٹھ ہزار چھہ سو چوون تک جا پہنچی ہے سیاہ فارم امریکی شہری جیک اپ لیپ پر فائرنگ کے خلاف احتجاج کے دوران مظاہری نے متعدد گاڑیوں کو آگ لگا دی اور کئی امارتوں کو بھی نظر آتش کر دیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی ریاست ویسکونسن میں سیاہ فارم شہری پر پولیس کی فائرنگ سے ایک بار پھر مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا امریکہ پولیس کے ہاتھوں ایک بار پھر سیاہ فارم شہری پر فائرنگ سے حالات کشیدہ ہو گئے ہیں اس کے بعد ریاست ویسکونسن میں پر تشدد احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے سیاہ فارم شہری جیک اپ لیپ پر اتوار کو پولیس فائرنگ سے زخمی ہو گیا تھا تہام اب اس کی حالت خطرے سے باہر ہے جبکہ پولیس حکام واقعی کی تحقیقات کر رہے ہیں میڈیا رپورٹس کے مطابق پولیس نے سیاہ فارم شہری جیک اپ لیپ پر اس کے تین بچوں کے سامنے فائرنگ کی جو گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے واقعی خلاف دوسرے روز بھی احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اور مظاہرین کی جانب سے امریکی پولیس کی کاروائی پر شدید گم و خصے کا اظہار کیا جا رہا ہے سیاہ فارم شہری جیک اپ لیپ پر فائرنگ کے خلاف احتجاج کے دوران مظاہرین نے متعدد گاڑیوں کو آگ لگا دی اور کئی امارتوں کو بھی نظر آتش کر دیا پولیس کی جانب سے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیز اور وارٹر کیننز کا استعمال کیا جا رہا ہے جبکہ مظاہروں پر کابو پانے کے لیے ریاست ویسکونسن میں دو سو نیشنل گارڈز تائنات کر دی گئے ہیں واضح ہے کہ اتبار کے روز ریاست لیو سیانہ میں پولیس نے ایک سٹور کے باہر سیاہ فارم شخص کو گولیاں مار کر قطر کر دیا تھا جبکہ پچیس مئی کو ایک اور سیاہ فارم شہری جارج فلائٹ کی حلاقت پولیس حراست میں اس وقت ہوئی جب ایک پولیس احکانے نو منٹ تک اس کے گلے کو اپنے گھٹنے تلے دبائے رکھا تھا ریپبلکن پارٹی کے چار روزہ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے صدر ڈرم نے کہا کہ ملکی تاری کے اہم ترین انتخابات نویمبر میں ہوں گے اور ان میں دھاندلی ہو سکتی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکی صدر ڈرم نے پارٹی ارکان کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مخالفین نویمبر کے صدارتی انتخابات چورا سکتے ہیں ریپبلکن پارٹی کے چار روزہ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے صدر ڈرم نے کہا ہے کہ ملکی تاری کی اہم ترین انتخابات نویمبر میں ہوں گے اور ان میں دھاندلی ہو سکتی ہے مخالفین دھاندلی کی صورت میں ہی جیت سکتے ہیں ڈرم نے دعویٰ کیا ہے کہ دوہزار بیس کے انتخابات جیتنے جا رہے ہیں کنونشن میں ڈرم کی حامی مزید چار سال کے نعرے لگاتے رہے امریکہ میں دوہزار سولہ میں ہونے والے گزشتہ صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹس کی امیدوار ہیلری کلنٹن کی فتح کے نتائج آنے پر میڈیا میں انہی کے صدر منتقف ہونے کی دھوم تھی تہام رات گئے نتائج ٹرم کے حق میں آنے شروع ہو گئے تھے تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے پلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے تیگ ٹی وی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے